سب سے پہلے بات کریں گے سپریم کورڈ بار اسوسییشن کے انتخابات کیا آپ کو بتائیں کہ آسمہ جہانگیر گروپ کی پہلی کامیابی صدارتی امیدوار کامیاب قرار پائے صدارتی امیدوار سید کلب حسن نے پانچ سو بیاسی ووٹ حاصل کیے ہیں حامد خان گروپ کے صدارتی امیدوار شویف شاہین کو تین سو نناندے ووٹ ملے ہیں آسمہ جہانگیر گروپ کے حامیو کا جشن دھول کی تھا پر بھنگڑے جاری ہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ سپریم کورڈ بار اسوسییشن کے انتخابات اور ایسے میں آسمہ جہانگیر گروپ کی پہلی کامیابی سامنے آئی ہے صدارتی امیدوار یہ کامیاب ہوئے ہیں صدارتی امیدوار سید کلب حسن نے پانچ سو بیاسی ووٹ حاصل کیے جبکہ حامد خان گروپ کے صدارتی امیدوار شویف شاہین کو تین سو نناندے ووٹ ملے آسمہ جہانگیر گروپ کے حامیو کی جانب سے جشن بنایا جا رہا ہے ڈھول کتھا پر بھنگڑے بھی ڈالے جا رہے ہیں آپ کو بتاتے چلیں سپریم کورڈ بار اسوسییشن کے انتخابات کے حوالے سے آسمہ جہانگیر گروپ کی پہلی کامیابی صدارتی امیدوار کامیاب ٹھہرے ہیں ابھی تک کے نتائج کے مطابق اپ ڈیٹس کیا ہیں جان لیتے ہیں ملک اشرف نے ہمیں جوائن کیا ہے ملک اشرف اپ ڈیٹ کیجئے گا سپریم کورڈ کے جو سلانہ انتخابات ہیں ان کے نتائج آر چکے ہیں اور مجموعی طور پہ آسمہ جہانگیر گروپ کے صدارتی امیدوار سید کلب حسن کامیاب قرار پائے ہیں اور یہ جو نتائج آپ اتا رہی ہیں یہ نتائج سپریم کور لاہور جیسٹری کے ہیں جس میں واضح طور پہ ایک بڑی برتری حاصل ہوئی ہے سید کلب حسن کو اور مجموعی طور پہ بھی کہا جا رہا ہے کہ دو سو سے زیادہ ووٹوں سے ملک بھر سے سید کلب حسن کامیاب ہوئے ہیں آسمہ جہانگیری گروپ کے صدارتی امیدوار سید کلب حسن کو مسلمنی نون کی بھی حمایت حاصل تھی اور ان کو جو سپورٹ کر رہے تھے وہ پاکستان بار کونسل کے ممبر احسن بون آزم نیزدار آب ساکی صدر رہو ریکوڑ بار حفیظ الرمان چود اس میں دیگر وقلہ گروپوں کی ان کو حمایت حاصل تھی جبکہ جو تحریک انصاف کے امیدوار جو حمایت یافتہ تھے اور پروفیشن گروپ کے جو امیدوار تھے شاہین وہ کامیاب نہیں ہو سکے اور جو دوسری بڑی کامیابی ہے وہ بھی آسمہ جہانگیری گروپ کے نیاب صدر چودری گلام مرتضہ بھی کامیاب قرار پائے ہیں جبکہ دوسرے پروفیشن گروپ کے نیاب صدر کے امیدوار کامیاب نہیں ہو سکے اسی بارے سے ہم بات کریں جو دن پر کی ایکچیوٹیز رہیں میرے ساتھی رپورٹر محمد یاور چودری بھی میرے ساتھ موجود ہیں جو سادہ دنی یہاں پر موجود ہے یاور چودر سب کیسے مستقر کر رہے ہیں آج کی انتخابات سار بہت زیادہ گیمہ گیمہی تھی کیونکہ وکلا کی سال بعد ایک میلہ سجتہ تھا سپریمکور بارے سوسکیشن کے لیکشن سے یہاں پر خواتین وکلا کی بھی بہت بڑی تعداد موجود تھی ینگ وکلا بھی یہاں پر اپنے جو امیدوار تھے جو حامید ہیں ان کو سپورٹ کرنے کے لئے یہاں پر آئے ہوئے ہیں یہاں پر سیلفیاں بھی لیتے رہے ہیں انجوائے بھی کرتے رہے ہیں سینئر وکلا سے ساتھ تھا جونئر ان کے وکلا سے وہ بھی یہاں پر سارا دن رہے ہیں یہ بابوں کا محلہ تھا سینئر وکیل تھے بابے اور اس میں یانگ بھی آئے ہوئے تھے ان کو سپورٹ کر رہے تھے سارا دن کی گیمہ گیمی اور ایک وقت تھا کہ آسمان جہنگیر جو تھی انڈ تک یہاں پر رہتی تھی اور مگڑے میں بھی جامل با کرتی تھی لیکن آج وہ ہمیں نظر نہیں آئے بلکل سرے یہ آپ کیسے تھے کیونکہ جو سینئر قیادت تھی آسمان جنگیر کی جو ایک نام تھا معروف قانون دان بھی تھی یہاں پر جاب ہوتی تھی تو یہاں پر ایک گیمہ گیمی ہو تو ایک مجمع لگا تھا یہاں پر جتنے سینئر جو وکلا سے ان کی اردگیز زیادہ ہے تو ہم وہ جی جو گیمہ گیمز اگر آج سے دو چار سال پہلے کے الیکشن تو ہم دیکھے سپریم کورٹ بار اسوسیشن کا دیکھے تو وہ گیمہ گیمی ہمیں یہاں پر سارا دیں نظر نہیں یہاں پر اگر انجوائے کیا تو سینئر وکلا جو تھے انہوں جو سپریم کورٹ کے ممبر انہوں نے اتنا نہیں کیا جی طرح ان کے ساتھ آئے جو ینگ فیمیز لائر اور جو ینگ لائر تھے انہوں نے زیادہ انجوائے کے یہاں پر ساتھ کھانے کا بھی انظام سے چاہے تھے تو ان کے سالفیاں میں آپ نے بنائی ہے اور کافی وہ انجوائے کر رہی تھی اور سپورٹ دے رہی تھی اور آج اس وقت وہ جو کامیابی ہے اس کو جشن بھی بنا جا رہا ہے دورد مکہ اور نارے باز بھی کی جا رہا ہے یہاں پر خواتین وکلا کا یہ کہنا سکتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کوئی میلہ ہو سپیشلی طور پر وکلا کا میلہ اور وہ یہاں پر سیلفیاں نہ لیں انہوں نے ساتھ سیلفیوں کے ساتھ بھی انجوائے کیا اور ساتھ اچھا ہے کے ساتھ ان کے توازہ بھی کی جائے دی کیونکہ یہاں پر دیکھا کہ ہم نے جب بھی وور ہوتی تو چاہے کے ساتھ تھا جو یہاں پر اپنے ہامیوں کو بھی وہ سپورٹ کرتا رہی اور یہاں پر خوب انہوں نے حلہ گلہ انجوائے کیا سال بعد یہ جو وہ میلا سکتا ہے یہاں پر ملکر شرف ہمارے ساتھ موجود تھے ملکر شرف بہت شکریہ آپ کا افسوسنا خبر شامل کریں گے جب جانے والی بھوگیاں مسافروں کو لے کر کچھ ہی دیر میں لاہور پہنچیں گی ریلوے سٹیشن پر اپنے پیاروں کا حال جاننے کے لیے شہریوں کا رش ہے جھلز جانے والوں کی معلومات کے لیے ریلوے سٹیشن پر ہیلڈرس قائم کیا گیا ہے لاہور آنے والے مسافروں کا ڈیٹا ہیلپ ڈیکس کے پاس موجود نہیں ہے آپ کو بتائیں کہ افسوسناک واقعہ پیش آیا کراچی سے لاہور آنے والی تیز گام ایکسپریس میں خوفناک آتزد کی ہوئی جس کے نتیجے میں جھلز کر جان بھاق ہونے والے مسافروں کی تعداد پچھتر ہو گئی ہے جبکہ بت جانے والی بھوگیاں مسافروں کو لے کر کچھ ہی دیر میں لاہور پہنچیں گی لاہور ریلوے سٹیشن پر اس وقت مناظر یہ ہیں کہ اپنے پیاروں کا حال جاننے کے لیے شہریوں کے ایک بڑی تعداد پہنچ چکی ہے جھلز جانے والوں کی معلومات کے لیے ریلوے سٹیشن پر ہیلڈیس کائم کیا گیا ہے ہیلڈیس کائم کیا گیا ہے لاہور آنے والے مسافروں کا ڈیٹا ہیلڈیس کے پاس موجود ہی نہیں ہے آبید چودیس وقت ریلوے سٹیشن پر موجود ہے ان سے تازہ ترین اپ ڈیٹس لیں گے صورتحال کیا ہے آبید چودیس سے جانیں گے جی آبید آبید چودیس سے ہم رابطہ کرنے کی کریں گے غالباً ان تک ہماری آواز نہیں پہنچ پاری کراچی سے لاہور آنے والی تیز گام ایکسپریس میں خوفناک آتے زدگی کا واقعہ پیش آیا اور آپ کو بتا دے چلیں کہ جھلز کر جانبھاک ہونے والے مسافروں کی تعداد پچھتر ہو گئی ہے بچ جانے والی بوگیاں مسافروں کو لے کر کچھ دیر میں لاہور پہنچ جائیں گی اور ریلوے سٹیشن پر اپنے پیاروں کا حال جاننے کے لیے شہریوں کا رش لگا ہوا ہے جبکہ آپ کو بتائیں کہ جھلز جانے والوں کی معلومات کے لیے ریلوے سٹیشن پر ہیپ ڈیسٹ تو قائم ہے لیکن ہیپ ڈیسٹ کے پاس یہ ڈیٹا ہی موجود نہیں ہے کہ کون کون سے شہری ہیں جو کہ لاہور آ رہے ہیں کراچی سے لاہور آنے والی تیز گام ایکسپریس میں خوفناک آتے زدگی کا واقعہ آج پیش آیا اور جھلز کر جا بھاک ہونے والے مسافروں کی کل تعداد پچھتر ہو گئی ہے آپ کو یہ بتائیں کہ بعد جانے والی بوگیاں مسافروں کو لے کر کچھ دیر میں لاہور پہنچ جائیں گی اور لاہور ریلوے سٹیشن پر رش دیکھا جا رہا ہے اپنے پیاروں کا حال جاننے کے لیے شہریوں کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ ریلوے سٹیشن پہنچ چکی ہے جھلز جانے والوں کی معلومات ریلوے سٹیشن کے ہیلپ لائن پر موجود ہیں لیکن لاہور آنے والے مسافروں کا ڈیٹا ہیلپ دیس کے پاس موجود نہیں جس کی وجہ سے لواہکین جو وہاں پر اپنے پیاروں کے انتظار میں ہیں وہ بھی پریشان نظر آ رہے ہیں اور انہیں اپنے پیاروں کے بارے میں معلومات فراہم نہیں کی جا رہی ہیں اور بڑا حادثہ مگر انتظامیہ کے سر پر جون تک ناریں گی تیز گام ایکسپس میں آتے زرگی سے ہم بات کے باوجود ریلوے حکام خواب غفلت کا شکار ہے سعید احمد سعید ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے مزید تفصیلات لیں گے جی سعید سانہ ہے تیز گام کا آج جو اپسوسناک واقعہ جو پیش آیا اس کے پیش نظر اگر بات کریں ریلوے انتظامیہ کی تو ان کے سر پر تحال جو ہے وہ جون تک نہیں رینگ رہی اور ان کی طرف سے جو اہلی کی اور کتاہی کی مناظر میں وہ سامنے نظر آ رہے ہیں اگر بات کریں آج سانے کی والے سے تو آج جو اپسوسناک واقعہ پیش آیا کراچی سے لاہور آنے والی تیز گام ایکسپس کے اندر تو اسی ہی اس حساب سے جو آج لاہور سے واپس کراچی جانے والی تیز گام ایکسپس کے اندر بھی تاہار ڈائننگ کے نام پر جو دو سلنڈر ہیں وہ دیکھ میں نظر آتے رہے اور یہی کہا جا رہا تھا ریلوے انتظامیہ کی طرف سے کہ آتش گیت مادہ سمیت مٹی کا تیل پٹرول اور جو گیس کے سلنڈر ہیں ان کی جو تشدیل ہے بزریا ٹرین وہ مکمل طور پر بند ہے اور اس حوال سے آج ایک نوٹیفکیشن مزید جاری کیا گیا جس میں سکتی کے ساتھ یہ اس بات پر عمل درامت کرانے کے لیے ریلوے پولیس اور دیگر جو ریلوے ٹرین عملہ ہے ان کو پابند بھی کیا گیا لیکن اس کے باوجود ڈائنگ کار کے نام پر آج تیز گام لاہور سے کراچی جانے والی ٹرین تھی اس میں جو دو سلنڈر ہیں وہ سامنے بھی آئے اور اس حوال سے جو انتظرامی اتحال خاموش تماشا ہی ہو بنی ہوئی ہے اور دوسری جانب اگر سیکیورٹی کی بات کرے تو پاکستان کا سب سے بڑا ریلوے سٹیشن لاہور ریلوے سٹیشن کے اوپر جو سیکیورٹی کے نام پر سمان کی چیکنگ کے لیے جو ایک خریدی گئی تھی سکیننر مشین وہ گزشتہ ایک سال سے ہی خراب ہے وہ ہو کر اسے کبار کر دے گیا میڈیکل بورٹ کی جانے سے بھی ریپورٹ کو تسلیح بخش کرا دے دیا گیا ہے سابق وزیراعظم نواز شریف جو کہ سروزیز اسفتال میں زیرے علاج ہیں ان کی طبیعت بہتر ہو رہی ہے میہ نواز شریف کے پلیکلٹس کی جو کل تعداد ہے وہ سولہ ہزار کا اضافہ ہوا ہے اور اکاون ہزار ہو گئی ہے ادھر لاہور ہائی کورٹ میں مریم نواز کی درخواستے زمانت پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا آج چار نومبر کو سنائی جائے گی جسٹس علی باکر نجوی کی سربراہی میں دو رکنی بینچ دس بجے کے بعد فیصلہ سنائے گا جسٹس علی باکر نجوی کی سربراہی میں دو رکنی بینچ کے روبرو مریم کی درخواست سے زمانت کیس میں ایڈیشنل پروسیکیوٹر جنرل نیب دھنزیب بھروانہ نے دلائل میں کہا کہ انکم ٹیکس ریٹرن کے ریکارڈ کے مطابق مریم نواز کے احساسیں ان کی آمدن سے مطابقت نہیں رکھتے مریم نواز چہدری شگر ملز کی سی ای او اور شیئر ہولڈر رہی ہیں مریم نواز سے پوچھا گیا کہ چہدری شگر ملز میں ان کے سنٹالیس فیسد شیئرز ہیں یا بتائیں کہاں سے آئے ہیں مریم نواز نیب کو مطمئن نہیں کر سکیں عدلت نے اس تفسار کیا کہ پیسے آئے یا بھیجوائے گئے اس میں کرپچن کا کیا ایلیمنٹ ہے کیا ملک میں کاروبار کے لیے پیسہ لانا جرم ہے جس پر نیب کے وکیل نے کہا کہ مریم نواز نے منی لارڈنگ میں اہم کردار ادا کیا ہے دور اکنی بینٹ کے روبرو مریم نواز کے وکیل امجد پرویز نے گزشتہ روز اپنے دلائل مکمل کر لیے تھے مریم نواز کے وکیل کا کہنا تھا کہ مریم نواز کا چہدری شگر ملز میں کبھی بھی متحرر کردار نہیں رہا ایک عرصے سے مریم نواز کے پاس ملز کے کوئی شیئرز نہیں رہے وکیل نے بتایا کہ انیس سو اکیانوے میں جب چہدری شگر ملز قائم ہوئی تھی تو اس وقت مریم نواز چھوٹی تھی وکیل نے یہ بھی بتایا کہ مریم نواز کا بطور ڈائریکٹر اور سی ای او کے دار رسمی نویت کا تھا عدالت نے فری کین کے دلائل مکمل ہونے کے بعد مریم نواز کی درکاس سے زمانت پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے عدالت چار نومبر کو فیصلہ سنائے کی مالک شرف سیڈی فورٹی ٹو ڈاکٹرز اور حکومت کے زد طویل ہو گئی علاج بند ہونے سے مریض خوار جنرل ہسپتال میں گھدرستہ بائیس روز سے علاج مالجہ بند ہے آؤٹڈور کے ساتھ انڈور میں بھی کام بند ہو چکا ہے ڈاکٹرز مطالبات کی منظوری تک احتجاج کرتے رہنے کے عظم پر قائم ہیں وقار گھومن کی ریپورٹ دیکھئے حکومت پنجاب کی جانی سے ٹیچنگ ہسپتالوں میں ایم ٹی ایک کے حلاف گرینڈ ہیلتھ آلائنس کا احتجاج جاری ہے جنرل ہسپتال کے ملازمین بھی احتجاج پر بدصور موجود ہیں مظاہرین کا کہنا تھا کہ جب تک ایم ٹی ایک واپس نہیں ہوگا احتجاج اور ہرتال کا سلسلہ جاری رہے گا اس سارے معاملے میں سب سے زیادہ اگر کی متاثر ہو رہا ہے تو وہ ہیں مریض اور ان کے لواکی جنرل ہسپتال میں آپریشن تھیٹر لیبارٹریز میں تمام شعبوں میں کام بند ہے جبکہ حکومت بھی تحال پیچھے ہونے کو تیار نہیں کیمرمنٹ ٹی پو منیر کے ساتھ بکار گومن لاہور ڈاکٹرز کی ہرتال اور ایسے میں جنرل ہسپتال کی آپریشن تھیٹرز آپریشنل نہ ہو سکے جنرل ہسپتال میں آپریشن تھیٹرز دو ہفتوں سے بند ہیں اور آپریشنز ملتوی ہو رہے ہیں گرینڈ ہیلت الائنس کی ہرتال کے باعث آج بھی کوئی آپریشن نہیں ہو سکا سینئر ڈاکٹرز او پی ڈیز میں خود مریضوں کا چیک اپ کرتے رہے ینگ ڈاکٹرز پارامیریکل سٹاف کی سینئر ڈاکٹرز کو کام کرنے سے روکنے کی کوشش بھی کی گئی آپ کو بتاتے چلیں ہسپتالوں میں صورتحال سنگین نظر آ رہی ہے ڈاکٹرز ہرتال پر ہیں اور جنہ ہسپتال کے آپریشن تھیٹر میں کام نہیں ہو پا رہا آپریشن تھیٹر آپریشنل نہیں ہے جنہ ہسپتال میں آپریشن تھیٹر دو ہفتوں سے بند ہیں اور آپریشن بھی ملتوی کیے جا رہے ہیں اور آپریڈیز کے بعد وارڈز میں بھی سناٹی آپریشن تھیٹر ویران لیباٹریز ٹیسٹوں کی سہولت موت تل ہے سرکاری ہسپتالوں کی نیچکاری کے خلاف ڈاکٹرز اور پیرامیڈکس کی ہرتال میں علاج کے لیے آئے شہری حلکان ہو رہے ہیں سستے مولجے کو ترسے مریض اور لواہکین کا مسیحوں سے شکوا اور ہر درمی پر حکومت کو کوستے رہے اس حوالے سے کیا جانے والا پروپیگنڈا بے بنیاد اور گمراہ کن ہیں ڈاکٹرز اس پروپیگنڈے پر دھیان نہ دے ایک گروپ ڈاکٹروں کو گمراہ کر رہا ہے انہوں نے کہا حکومت پنجاب نے مزاکراتی کمیٹی بنا دی ہے اور کمیٹی کو تمام اختیارات دے دیے گئے ہیں یہ کمیٹی سینئر پروفیسرز ڈاکٹرز پر مشتمل ہے مومن آگا کہتے ہیں ڈاکٹر خام خواہ ہڑتال کر رہے ہیں انہوں نے کہا مریضوں کی درخواستیں آ رہی ہیں ہسپتالوں میں ان کا علاج مولجہ نہیں ہو رہا لیکن حکومت تحمل کا مظاہرہ کر رہی ہے کوئی بھی کیس پولس کو نہیں بھیجا جا رہا ڈاکٹرز کو ملازمت کا مکمل تحفظ حاصل ہے مولی چند میں آگے بڑھیں گے آپ کو بتائیں گے بزدار حکومت محولیاتی آلودگی کنٹرول کرنے میں مکمل ناکام ہے ناکس پولیسیو کے باعث لاہور آلودہ ترین شہروں میں پہلے نمبر پر آ گیا حکومت حقیقت تسلیم کرنے سے گریزہ ہے تفصیلات جانتے ہیں اس ریپورٹ میں لاہور میں بڑھتی آلودگی شہریوں میں بیماریوں کا باعث بننے لگی جبکہ آنے والے دنوں میں سموک سے بھی مسائل بڑھ سکتے ہیں ریپورٹ کے مطابق لاہور آلودہ ترین شہروں میں پہلی نمبر پر ہے مگر فاقی وزیر محولیاتی تبدیلی سر تاج گل نے شہر کی آلودگی کو تسلیم کرنے کی بجائے میٹرز کو غلط قرار دے دیا یہ ایک کمپنی مسلسل دو سال سے کوشش کر رہی ہے انہوں نے یہ ایک سنسنی پہلائی ہے وہ جانبوچ کے جاتے ہیں اور اپنے انہوں نے کوئی موبائل کے ذریعے جو ہے وہ ہینڈ ٹول کے ذریعے جا کے وہ ناپنا شروع کر دیتے ہیں اور جس وقت سب سے زیادہ گارڈیاں گزر رہی ہوتی ہیں یا اکولوجز کو چھٹی ہوتی ہیں یا ڈینس قسم کے ٹرافک ہوتی ہے اس ٹائم جا کے ڈیٹا لے دیتے ہیں اور جا کے لاہور میں کہہ دیتے ہیں اور اگر آلودگی زیادہ کا گراف دکھائیں تو حکومت تسلیم ہی نہیں کرتی جبکہ لاہور میں آلودگی سے متعلق ڈیٹا آن لائن بھی دیکھا جا سکتا ہے تبی ماہرین کے مطابق آلودگی اور سموک سے الرجی بھی ہو سکتی ہے اور دمے کا مرض بھی پھیل سکتا ہے اس سے بچنے کے لئے شہریوں کو چاہیے کہ وہ بلا ضرورت باہر نہ نکلیں اور ماسک اور چشمیں ضرور استعمال کریں ڈوکٹرز کہتے ہیں بچوں کو بلخصوص اس آلودگی سے بچایا جائے آلودگی میں اپنے والے پیرامیٹرز حقائق کا واضح اعلان کر رہے ہیں جبکہ حکومت دوہرے مایار کا مظاہرہ کرتے ہوئے غفلت کی مرتقب ہو رہی ہے حکومت کو آلودگی کنٹرول کرنے کے لئے ذمہ دارانہ کردار ادا کرنا ہوگا احتساب عدالت نے پیپکو میں چار سو سینتیس افراد کو غیر قانونی بھرتی کیس میں ملوث سابق وزیر آزم راجہ پرویز اشرف سمیت آٹھ افسران کے ریفرنس کی سمات ساتھ نومیبر تک ملتوی کر دی پیشی کے موقع پر سابق وزیر آزم راجہ پرویز اشرف کا کہنا تھا کہ آزادی مارچ میں پیپلز پارٹی کراچی سے ہی شامل ہے احتساب عدالت میں نیب نے پیپکو اور گیپکو میں چار سو سینتیس افراد کو غیر قانونی طریقے سے بھرتی کرنے کے ریفرنس کی سمات ہوئی عدالت میں سابق وزیر آزم راجہ پرویز اشرف سمیت پیپکو کے دیگر آٹھ افسران عدالت میں پیش ہوئے عدالت میں وزیر آلہ بائیو کی طرف سے ان کے وکیل مرید حسین ایڈوکیٹ نے حاضری معافی کی درخواست دی جو منظور کر لی گئی عدالت نے تمام ملزمان کے وکلا کو ہدایت کی کہ وہ ملزمان کے جواب عدالت میں جمع کرا دے لاہور ہائی کوٹ میں سابق وزیر آزم شاہد خاکان عباسی کے پرڈکشن آرڈر جاری کرنے کی درخواست پر سمات عدالت نے درخواست واپس لینے کی بنیاد پر نمتہ دی جسٹس علی باکن اچفی کی سربراہی میں دوروپنی بینچ نے درخواست پر سمات کی حلکے کے بوٹر ناصر چوہان کے وکیل رانہ مشہود دی موقف اکتیار کیا کہ شاہد خاکان عباسی کے پرڈکشن آرڈر جاری نہ کرنے سے ان کا حلکہ نمائندگی سے محروم ہے اس طدا ہے شاہد خاکان عباسی کے پرڈکشن آرڈر جاری کیے جائیں عدالت نے استفسار کیا کہ کس قانون کے تحت نیپ کے احکامات موت تل کریں ایڈیشن سیشن جج شاہد منی نے تفتیش ٹھیک نہ ہونے پر منشیات کے ملزم شفیق صدیق کو ایک مند دو کلو چرس اور بارہ کلو افیون کیس سے بھری کر دیا ملزم دو سال جیل میں رہنے کے بعد رہائی ملنے پر عدالت کے باہر سجدے میں گر گیا شاہی نتیق کی ریپورٹ عدالت میں شادبک پولیس نے ناروال کے شفیق صدیق کو ایک مند دو کلو چرس اور بارہ کلو افیون رکھنے پر چلان پیش کیا عدالت میں کیس چلتا رہا دو سال بعد عدالت نے سپریم کورٹ کے ایک آرڈر کی روشنی میں ملزم کو بری کرنے کا حکم دے دیا ملزم فیصلہ سنتے ہی عدالت کے باہر سجدے میں گر گیا ملزم شفیق صدیق کا کہنا تھا کہ اس کے جیل کی صلاحوں کے پیچھے کٹے دو سال کون واپس کرے گا دو سال پہلے اس نے پکڑا ہے مجھے شادبک اٹھانے ہیں پولیس والوں نے اس پہ میرے اوپرے ڈال دیا ڈیڑھ منت پچھل سے ڈال دی اس کے بعد مجھے جیل میں بیئی دیا جیل میں میں نے دو سال گزارے عدالت میں ملزم شفیق صدیق کی بری کرنے کی درخواست مہد دانش مختیار ایڈوکیٹ نے دائر کی عدالت میں سپریم کورٹ کا آرڈر پیش کیا گیا جس میں لیبورٹی کے ٹیسٹ ٹھیک نہ ہو تو ملزم کو فائدہ دیا جا سکتا ہے سی ایم آر 2019 پیج 930 اس کے مانے ان کو حوالہ دییا جس کے اندر یہ ضروری ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی پولیس والا موقع پر پارسل سیل کرتا ہے تو جب اس کو پی ایف ایس ایلی باٹری بھی جوہے جاتا ہے تو اس سائیٹیشن کی روشنی میں تین قسم کی رپورٹس آنا اس کی لازمی ہوتی ہیں ادھر ڈائیوو پاکستان ایکسپریس کا شہریوں کی سہولت کے لیے احسان اقدام ملتان اور راولپنڈی جانے والے مسافر اب ٹھوکر نیاز بے کی بجائے کلمہ چوک پر قائم ٹرمینل سے اپنے سفر کا آغاز کریں گے شہریوں کی جانب سے ڈائیو پاکستان ایکسپریس سے اقدام کا خیر مقدم کیا گیا ہے فاہد بھٹی کی رپورٹ دیکھیں بس ٹرمینل اور ریلوے سٹیشن جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ شہر کے درمیان میں ہوتے ہیں سینٹر آف دو سٹی ہوتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کے لیے کنوینینس ہوتی ہے عوام کے لیے جسنا لاہور میں عوام کے لیے آسانی ہے کہ وہ تھوڑا تھوڑا فاصلہ تیہ کر کے اپنے گھروں سے یا اپنے دفتروں سے ٹرمینل پہ آتے ہیں اور ایک بس میں بیٹھ کر شہر سے باہر نکلتے ہیں کلمہ چوک ڈائیو ایکسپریس ٹرمینل پر سفر کرنے والی خواتین کا کہنا تھا شہر کے درمیان ٹرمینل کی بحالی سے انہیں کسی ایک اسلام کی دشواری کا سامنہ نہیں کرنا پڑے گا اور یہاں سیکیورٹی کا بھی مناسب بندوبست ہے دائیو پاکستان ایکسپریس انظامیاں کا کہنا ہے کہ شہر کے درمیان ٹرمینل بنا کر شہریوں کو بہترین سفر مہیا کیا جا رہا ہے کیمرامن عدیل جہدری کے ہمراہ فہد بٹی سٹی فورٹی دو امیر تبلیغی جماعت مولانا نزو رحمان کے بیان سے رائیوینڈ اجتماع کا آغاز ہو گیا ہے مختلف علاقوں سے کافلوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے اسمان علیہ السبت وہاں پر موجود ہے ان سے مزید تفصیلات لیں گے جی اسمان بلکل میں اس وقت رائیوینڈ میں موجود ہوں جہاں پہ عالمی تبلیغی جماعت کا جو اجتماع ہے اس کا باقاعدہ آغاز نماز اثر کے بعد کر دیا گیا ہے اور اجتماع کا آغاز جو ہے امیر جماعت مولانا نزو رحمان کی دعا سے ہوا اور اس اجتماع میں شرکت کے لیے پاکستان سے اور عالمی سطح سے بھی جو ہے ہزاروں کی تعداد میں جو فرزندہ نے اسلام کی بڑی تعداد ہے ان کی آمد کا سلسلہ جاری ہے اور بات اگر کرے پاکستان سے تو صبح سینڈ راول پنڈی کی سمیز دیگر اجتماع سے بڑی تعداد میں جو فرزندہ نے اسلام ہے وہ جوک تر جوٹ چلے آ رہے ہیں تو انتظامات کے حوالے سے بھی بات اگر کی جائے تو یہاں پہ وسیع پیمانے پہ جو ہے انتظامات کیے گئے ہیں اور سیکیورٹی کے لیے اضافی پولیس کی تائناتی کی گئی ہے اس کے علاوہ ٹرافک بارڈنز جو ہیں یہاں پہ جو ہے اضافی تائنات کی گئے ہیں جو کہ ٹرافک کو سنبھال لیں اور اس کی روانی کو بحال رکھنے کے لیے جو ہے اپنی ڈیوٹی کو کر رہے ہیں ویڈ لفٹنگ کارز بھی یہاں پہ موجود ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پر جو کئی اکڑ محید پہ جو ہے پارکنگ سٹینڈز بھی بنائے گئے ہیں اور ہر طرح کی سیکیورٹی کو نظر رکھنے کے لیے یہاں پر جو ایس اچوز اور ڈی ایس پیز ہیں وہ بھی جو ہے گاہے بگاہے جو ہیں جو سٹویشن ہے اس کا جائزہ لے رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے ہر طرح کی معاملات سے نیبرٹی کے لیے یہاں پر جو ہے اضافی پولیس کو تائنات کیا گیا ہے فرزندہ نے اسلام کی بڑی تعداد ہے جو اس وقت شرکت کے لیے آ رہی ہیں اور آن درف کا سلسلہ جاری ہے اور یہ سلسلہ مزید دو سے تین دن تک جاری رہے گا اور جو فرزندہ نے اسلام ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ تمام شرکت کے لیے وہ اس لیے آتے ہیں کہ اپنے آپ کو اسلامی تعلیمات پر پیرا عمل کر سکیں اور اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کا صلیقہ زید سکیں جی عثمان علیہ السلام بہت شکریہ اب تک کے لیے اتنا مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے سیڈی فاری ٹو